ناظرین صورتحال کچھ یوں ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے حکومت گرا تو لی لیکن مسند اقتدار پر بیٹھنے کے لیے بہت سی حائل رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا وفاق میں ہم نے دیکھا کہ یہ مرحلہ کافی دن طویل رہا اور آساب شکن مقابلے کے بعد جس میں نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی جس میں بار بار کبھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا وٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی اور کافی دعوے وعدے اور پتہ نہیں کیا کچھ کے بعد یہ اقتدار منتقل ہوا متحدہ اپوزیشن کو جو اب حکومت میں ہے اور شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے تو اب ایسی ہی صورتحال ہم نے پنجاب میں بھی دیکھی جہاں پر نمبر گیم پورے ہونے کے باوجود وزیراعلا کا انتخاب ہونے میں نہیں آ رہا تھا بہت سے لڑائی جھگڑے اور پھر کوٹ کی انٹرپیرنس سب کچھ ہم نے دیکھا اور پھر اس کے بعد پھر فائنلی ہم نے نہ صرف یہ کہ اسمبلی میں ہاتھا پائی اور ہنگامہ آرائی دیکھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا اور اس سارے کے بعد بہرحال حمزہ شہباز وزیراعلا منتخب ہو گئے لیکن یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوئی اب اگلی رکاوٹ ہے ان کی ہلف پرداری چونکہ گورنر صاحب نے یہ کہہ کے انکار کر دیا ان سے ہلف لینے سے کہ یہ سارا پروسس ہی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے اور اس پر وہ مطمئن نہیں ہیں جب تک کہ وہ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ہلف نہیں لیں گے تو اس طرح ہلف پرداری آج ان کی موخر کر دی گئی ہے یہ صورتحال تو رہی پنجاب کے حوالے سے لیکن ابھی ظاہر ہے جلدیہ بدیر یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ گورنر صاحب کی بھی برطرفی کے لیے اب باقاعدہ قانونی کاروائی موجودہ حکومت نے شروع کر دی ہے تو جلدیہ بدیر یہ حلف پرداری بھی ہو ہی جائے گی لیکن بہرحال ترنے والا ثابت نہیں ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور ان کے ایلائز اس حوالے سے بھی یہ صورتحال جا ایک جانب ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی حکومت وفاق میں بنی ہے ان کے اپنے مسائل ہیں کچھ چالنجز جو ہیں وہ تو سامنے مو کھولے کھڑے ہی ہیں لیکن اتنی ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا نئے وزیر آزم کے لیے ایک بہت بڑا چالنج ہے اب بہرحال پہ در پہ ملاقاتوں اور مشاورتوں کے بعد کچھ جو انیشنل نام سامنے آ چکے ہیں جو کابینہ میں لوگ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی اب شامل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکر تو پہلے ہی منتخب ہوگا راجہ پرویز اشریف ڈیپٹی سپیکر کا عہدہ جو ہے مرتضی عباسی کو مرتضی جاوید عباسی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح سے اور رہی نام سامنے آئے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وزیر ہوں گی اور مفتہ اسماعیل بھی اور دیگر بھی ہم جو ڈیٹیل میں آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو یہ جو کیابنٹ بن رہی ہے یہ کیا پرفارم کرے گی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو جو بیرونی مبارک بادیں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ ساری جو اس وقت صورتحال ہے وفاق میں کیا شہباز سپیڈ اس کا مقابلہ کر لے گی یا نہیں اس کے ساتھ پنجاب کی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور پھر ظاہر ہے ہم اس کو بھی اگنوڑ نہیں کر سکتے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں رات انہوں نے کراچی میں ایک بڑا پاور شو کیا ہے بڑا سگنفیکنٹ جلسہ ان کا اور ایک بڑی زوردار جاندار تقریر جس میں کچھ بہت اہم سوالات بھی اٹھائے گئے اس کے حوالے سے بھی جائزہ لیں گے تو آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں عمران صاحب ایسے آج میرے تو تھا کہ جو وزیراعظم کے حلف برداری اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن ابھی یہ لیٹس خبر جو آ رہی ہے کیابنٹ کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں مزید کیا خبریں ہیں اب جو صلاح صفائی ہوگی کیونکہ پہلے تو ایسے لگ رہا تھا پیپلز پارٹی قطرہ رہی ہے وزارتیں لینے سے ایم کیو ایم بھی قطرہ رہی تھی کوئی ذمہ داریاں لینے سے اب چیزیں سیٹرڈ ہیں اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن وحی سبینہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ پہلے اس پر بات کرنا دوسری بات یہ کہ کوئی نہیں کطرہ آ رہا تھا آپ کو یاد ہے ہم نے یہیں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اصل میں شباز شریف صاحب نے وزیراعظم بننے کے بعد بلاول بٹو زرداری اور عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر کے ان سے یہ کہا تھا کہ جناب ہم پپلز پارٹی میں سے میں ایسے وزراء چاہتا ہوں ایسے لوگ چاہتا ہوں جو میرے ساتھ میری ٹیم میں اسی طرح سے چل سکیں جو میری سپیڈ ہے یعنی آپ نے جو شباز سپیڈ کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں پاکستان سپیڈ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے مطابق ان دونوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ رائٹ مائن فور دی رائٹ جاب جو چاہتے ہیں اسی طرح سے کریں اور آپ دیکھیں پھر آپ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا نام ڈسکس کریں پھر ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس میں سے ہمیں کسی پہ اتراز ہے یا نہیں تو ایک تو یہ پروسس تھا جو پپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا تھا دوسرا ان کی شدید خواہش تھی کہ بلاول بٹو زرداری جو ہیں وہ ان کے ساتھ خود وزارت خزانہ کا منصب سنبھال لیں اس پہ آسفلی زرداری صاحب کو اتراز تھا کچھ وہ چاہتے تھے کہ شاید وزارت خارجہ کا منصب ہاں جے وزارت خارجہ کا نام اور وہ چاہتے تھے کہ بلاول جب انہوں نے صافی نے سوال بھی کیا کہ وزارت خارجہ کا منصب وہ سنبھال لیں گے تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو پرائیم منسٹر بنیں گے تو یہ کچھ معاملات تھے اب ایسے ہنہ ربانی خر صاحبہ انہیں اسسٹ کریں گے بلکل ایسے ہی ہے میرے خیال اچھا فیصلہ ہے ہنہ ربانی خر صاحبہ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اس سے پہلے بلکل ایسے ہی ہے پڑی لکھی خاتون ہے اور معاملات کو سمجھتی بھی ہیں اس کے علاوہ پھر ایم کی ایم کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو اتحادیوں پہ مستمیل حکومت ہوتی ہے نا جس رہ پونے چار سال عمران خان صاحب کو بھی آپ کو پتا ہے سامنے رہے تو اتحادیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں شباز شریف نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ ہر بونگ میں کوئی کابینہ نہیں بنائی اچھی طرح سے سوچ سمجھ گئے کیونکہ بنا کے پھر چینج کریں اور چیزیں کریں اور لوگوں کے طرح ذات لیں تو اگر دو چار دن لگ گئے ہیں تو کوئی اس میں چمدے والی بات ہے وزیراعہ جب تھے شباز شریف صاحب تو آپ نے دیکھ بہت سارے قلمدان وہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے تھے اور زیادہ تر لوگ تنقید کرتے تھے کہ وہ ون من شو ہیں اور خود اکیلے ہی سارا صوبہ چلا رہے ہیں دو تین ہی لوگ ساتھ ان کے ہوتے تھے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ اور وہ بھی ان کی اپنی جماعت کے نہیں بلکہ دیگر جماعتوں کے ان کے ساتھ ایڈجسمنٹ ان کی منٹل ایڈجسمنٹ ہو جائے گی ہو جائے گی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وزارت اعلیٰ میں اور وزارت اعظمہ میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک پنجاب کا صوبہ چلانا اور پورا ملک چلانا ایک جیسی بات نہیں ہے لہٰذا آپ انہیں بھی ایڈجسٹ ہونا پڑے گا اور ان کی ٹیم والوں کو بھی ایڈجسٹ ہونا پڑے گا چلیے جی یہ تو ہو گئی کیبنٹ کی بات ہلالی صاحب کیبنٹ پر آپ بھی اگر کوئی رائے دینا چاہیں موسٹ ویلکم آپ کو کیا لگ رہا ہے اچھے لوگ سیلیکٹ کیے جا رہے ہیں شرید امان صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے مفتہ اسماعیل کا نام آ رہا ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ ہیں پھر جیسے بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوں گے تو دو یو تینک کہ یہ ایک اچھی کیبنٹ ہے کمپیٹنٹ لوگ ہیں بہرال اب انہوں نے چلانی تو ہے دیکھئے یہ جو ابھی عمران یاکوب نے کہا ہے کہ پورا صوبہ چلانا پورا ملک چلانا ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد ملک آسان ہے صوبہ چلانا زیادہ کام ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ایک چیز پہ آپ اپنا نوٹ کر لیں دوسری بات ہے یہ دونوں کوشش کرے گا چلانے کے لیے ایک تو اس کے بیٹے کو کہے گا کس کو رکھو اور ادھر سے یہ بھی چلانے کی کوشش کرے گا وہی غلطی جو سیڈلی مجھے کہنا پڑتا ہے عمران خان نے بھی کیا تو میرے خیال میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ سب چیز لیتے ہیں سب چیز وہ خود کرنا چاہتے ہیں ڈیلیگیشن کا نام ہی ان کو نہیں پتا ہے یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں پہلی چیز تو اس کو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ڈیلیگیٹ آثورٹی جدھر آپ کو نیسیسری ہے اور انڈر دی ایٹین تیمینمنٹ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ تم صوبہ کو بھی چلاو گے اور فیڈرل سبجکس پہ بھی اتنا توجہ دے گے تو میرے خیال میں اس کو شاباز شریف کو یہ پتا چل جائے گا جلدی آپ پوچھ رہی ہیں کچھ نام اور دیاں میں نے ان لوگوں کا نام بلکل نہیں پتا ہے کیا ان کی کوالٹیز ہیں جو ہم نے دیکھا ان کی تو پٹی ایوریج ہیں کوئی خاص کوالٹی کسی میں نہیں ہے بس اپنے لویلٹی دکھانے میں شاید ہوگا صدر کون بنے گا خیال سے حلالی صاحب صدر کون بنے گا مولانا کا بھی سن رہے ہیں وہ بھی بننا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے صدارت آپ کو میں خبر دوں مولانا تو چاہتا ہے الیکشن مولانا کا نیا سٹانس ہے کہ مجھے ایک مہینے کے اندر الیکشنز اناؤنس کرو جی وہ کہہ رہے ہیں اگر صدر نہ بنایا تو مولانا کو مگر پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری پوسٹ الیکشن یا پری الیکشن پری الیکشن کا پریزیڈنٹ ہونا اس کو پتا ہے کہ بیکار ہے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اب پوسٹ الیکشن پریزیڈنٹ ہونا وہ بڑی بات ہے مگر اس کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے الیکشن کو جیتنا پڑے گا میرے خیال میں چھ آٹھ سیٹ سے زیادہ اس کو تو ملنا ہی نہیں ہے اگر وہ ملے زرداری صاحب کو بھی پریزیڈنٹ شپ چاہیے گورنر پنجاب شپ چاہیے چیئرمن سینٹ شپ چاہیے سپیکر کو انہوں نے لے لیا ہے چیئرمن سینٹ شپ چاہیے